السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم روز مرہ استعمال ہونے والے 50 ورڈ سیکھیں گے سو لیٹس بگن فرسٹ ورڈ is about about ہے کہ اڈوار بھئے جس کا مطلب ہے لگ بھگ سینٹنس is دیوار لگ بھگ 10 فیٹ اونچی ہے سینٹنس بنے گا the wall is about 10 فیٹ ہائے the wall is about 10 فیٹ ہائے اور اسی کے لیے جو ہے ہم دو ورڈ زور استعمال کرتے ہیں جو ہے ہمارے ایڈوار بھی ہیں around اور approximately دونوں کا مطلب بھی یہی ہے لگ بھگ سینٹنس میں اگر ہم استعمال کریں تو اس طرح سے بنے گا the wall is around 10 فیٹ ہائے اور approximately سے بھی اسی طرح سے بنے گا the wall is approximately 10 فیٹ ہائے سو about around اور approximately کا مطلب ایک ہی ہے لگ بھگ اور یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں ایڈوار بھگ نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے exactly exactly بھی ہمارا ایڈوار بھگ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلکل یہ ٹھیک وہاں پہ لگ بھگ تھا اس کا ہی opposite ہے یعنی بلکل یعنی ٹھیک اسی وقت exactly یہ ٹھیک دو سال پہلے ہوا سینٹنس بنے گا it happened exactly two years ago it happened exactly two years ago اور اس کا سینونیم ہے just یعنی اسی کی جگہ استعمال کر سکتا ہے exactly کی جگہ just وہ بھی بلکل یہی same meaning دے گا بلکل یہ ٹھیک کا سینٹنس اس طرح سے بن جائے گا it happened just two years ago it happened just two years ago نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے above above ایک پری پوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کے اوپر اور اسی سے related over over بھی ایک پری پوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کے اوپر بھائیس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ یہ کہ اب آپ جب استعمال ہوگا جب سینٹنس میں کوئی مومنٹ نہ ہو رہی ہو کے اوپر کا سینس ہو لیکن اوپر جو چیز ہے اس کی کوئی مومنٹ نہ ہو رہی ہو یعنی جو چیز اوپر ہو وہ حرکت نہ کر رہی ہو اور over job ہوگا جب کوئی چیز اوپر ہو اور وہ مومنٹ کر رہی ہو یعنی کہ حرکت کر رہی ہو جس سے سینٹنس ہے the light is above the bed light bed کے اوپر ہے جو light bed کے اوپر ہے وہ حرکت نہیں کر رہی ایک جگہ منجمید ہے وہ وہیں پر fix ہے وہ مطلب ہل نہیں رہی حرکت نہیں کر رہی تو وہاں پہ ہم above کو use کریں گے اور over ہم use کریں گے دیکھیں the helicopter was hovering over the building hovering یعنی منڈلانا سینٹنس بنے گا ہیلیکوپٹر امارت کے اوپر منڈلا رہا تھا تو منڈلا رہا تھا یعنی حرکت کر رہا تھا ایک جگہ منجمید نہیں تھا تو ہم وہاں پہ over کا use کریں گے next ہمارا word ہے below below کا مطلب ہوتا ہے k نیچے اور یہ ایک preposition ہے اور اسی سے related under کا مطلب بھی ہوتا ہے k نیچے یہ بھی ایک preposition ہے اس میں بھی تھوڑا سا difference یہ ہے ہم جب use کریں گے جب ہم کسی lower level کا دکھا رہے ہیں یعنی ایک چیز اوپر ہے اس کے نیچے جو چیز ہے اس کا ہم lower level کر کے دکھا رہے ہیں below کر کے under ہم جب use کریں گے جب کوئی چیز نیچے تو ہے لیکن covered ہے پیک ہے ٹھیک ہے تو کے نیچے کا دونوں کا sense ہے کے نیچے سنٹنس دیکھیں my mouth is blow my nose means میرا موں میری ناک کے نیچے ہے دیکھیں یہ cover نہیں ہے بس ایک level نیچے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم blow کا use کریں گے اور جبکہ سنٹنس ہے your legs are under the table under the table یعنی اندر table کے نیچے ہیں اور وہ cover ہیں تو ہم یہاں پر under کے use کریں گے تمہاری ٹانگیں میس کے نیچے ہیں ٹھیک ہے next word ہے ہمارا absence absence ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے غیر حاضری یا عدم موجودگی سنٹنس میں اس طرح use ہوگا his absence shows that he is not serious so اس کا مطلب کیا ہے اس کی غیر موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے his absence اس کی غیر موجودگی shows ظاہر کرتی ہے that he is not serious کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے اسی کا جو opposite ہے وہ ہوگا presence presence میں ایک ناؤن ہی ہے جس کا مطلب ہے موجودگی sentence میں اس طرح use کریں گے your presence is important your presence is important تمہاری موجودگی آپ کی موجودگی اہم ہے next ہمارا word ہے abundance abundance ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے بہتاد یعنی بہت زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہونا ٹھیک ہے بہتاد sentence میں اس طرح use ہوگا the country has an abundance of natural resources یعنی کہ ملک میں قدرتی وسائل کی بہتاد ہے یعنی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے قدرتی وسائل اس کا opposite ہوگا lack lack یعنی کمی یہ بھی ایک ناؤن ہے جس کا مطلب ہے کمی وہ بہتاد ہی نہیں زیادتی اور یہاں پہ کمی sentence اس کو اس طرح use کریں گے the lack of security is unsettling the lack of security is unsettling security کی کمی پریشان کن ہے unsettling یعنی پریشان کن next ہمارا جو word ہے وہ ہے accept accept ایک word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا ٹھیک ہے اس کی second form ہوگی accepted اور third form ہوگی اس کی accepted سنت سنت اس طرح use کریں گے he accepted my gift اس نے میرا تحفہ قبول کر لیا اسی کا opposite ہے refuse یعنی منع کرنا یہ بھی ایک verb ہے اس کی second form ہوگی refused اور third form ہوگی وہ بھی refused اس کو استعمال کریں گے اس طرح انہوں نے میری تجویز قبول کرنے سے منع کر دیا next word ہے accidentally accidentally یہ ایک word جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ساتھی طور پہ یا انجانے میں سنتنس میں اس طرح استعمال کریں گے I accidentally hit my knee on the desk انجانے میں میرا گھٹنا desk سے لگا I accidentally hit my knee on the desk یعنی جان پوچھ کہ میں نہیں کیا انجانے میں ایسا ہو گیا اس کا opposite word ہے intentionally intentionally ہوتا ہے جان بوچھ کر یہ بھی ایک ایڈوارب ہے intentionally نہیں جان بوچھ کر sentence میں اس طرح استعمال کریں I didn't do it intentionally I didn't do it intentionally یعنی کہ میں نے جان بوچھ نہیں کیا intentionally کے جگہ ہم ایک اور word استعمال کرتے ہیں deliberately I didn't do it deliberately اس کا مطلب بھی یہ ہے جان بوچھ اور یہ بھی ایک ایڈوارب ہے next ہمارا word ہے active active جس کا مطلب ہے file یعنی کام کرنے والا پھرتیلا بندہ چاکو چوبن سنٹنس میں اس طرح استعمال کریں he is an active person وہ چاکو چوبن بندہ ہے یعنی کام کرتا رہتا ہے active بندہ ہے file بندہ ہے next word ہے جس کا opposite ہے lazy lazy بھی ایک adjective جس کا مطلب ہے سوست سنٹنس میں استعمال ہوگا he is very lazy وہ بہت سوست ہے next ہمارا word ہے add add word جس کا مطلب ہوتا گی سو اس کو سنٹنس میں استعمال کریں گے please add my name to the list یعنی میرا نام list میں شامل کر دیں میرا نام list میں شامل کر دیں اسی کا جو opposite word ہے subtract subtract ہوتا ہے نکال کٹ گھٹ آنا اس کا بھی مطلب ہے یہ بھی ایک word ہے اس کی بھی سیکن فرم ہے subtract your extra expenses from the budget یعنی بجٹ سے اپنے اضافی اخراجات کو کم کر دیں نکال دیں یا گھٹا دیں ٹھیک ہے نیکس ہمارا word ہے admit admit ایک word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا ماننا یا تسلیم کرنا اس کی second form ہے admitted third form بھی admitted sentence میں اس طرح استعمال کریں گے اس hospital میں داخل کرایا گیا اس کو اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لیں جسے کہ میں اپنی غلطی مانتی ہوں تو sentence بنے گا admit my mistake ٹھیک ہے نیکس ہمارا word ہے جو اسی کا opposite ہے وہ deny deny کا مطلب ہوتا denied اور third form بھی denied اس کو sentence میں اس طرح استعمال کریں گے no one can deny this fact no one can deny this fact یعنی کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا next ہمارا word ہے adult adult ہے noun جس کا مطلب ہے balig sentence میں اس طرح استعمال کریں گے you are an adult آپ balig ہے اس ہمارا word ہے advanced adjective جس کا مطلب ہے ترقی آفتہ یا آلے درجے کا sentence میں اس طرح استعمال ہوگا australia is an advanced country australia is an advanced country sentence بنے گا australia ترقیافتہ ملک ہے ایک lower level ہوتا اور upper level تو وہ آلہ درجے کا جس ہم استعمال کرتے ہیں advanced structures advanced vocabulary words advanced phrasal verbs اس لئے آلہ درجے کے نہیں تھوڑے سے upper level کے اس ہی کا opposite ہے وہ elementary elementary یعنی ابتدائی یا نیچے لے درجے کا adjective ہے یہ بھی سنٹینس میں اس طرح استعمال ہوگا he received his elementary education from lahore ہون اپنی ابتدائی تعلیم lahore سے حاصل کی next ہمارا word affirmative affirmative adjective جس کا مطلب ہے مذبت یہ ہم sentences کے لئے بھی استعمال کر دیں affirmative sentences یعنی مذبت sentences ہوتے ہیں مذبت یعنی positive جملے ہوتے affirmative affirmative کی جگہ ہم positive کو بھی use کر سکتے ہیں sentence is we are expecting an affirmative answer we are expecting an affirmative answer مطلب ہم ایک مذبت جواب کی توقع کر رہے ہیں یعنی آپ ہاں میں جواب دیں گے اس طرح کی ہم توقع کر رہے ہیں negative 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 بھی adjective جس کا مطلب منفی منفی سنٹنس بنے گا یعنی انکاریا overthinking leads to negative thoughts مطلب زیادہ سوچنا منفی خیالات کی طرف لے جاتا منفی خیالات یعنی برے خیالات مذبت نہ منفی ہوں next ہمارا word ہے afraid afraid ایک adjective جس کا مطلب ہے ڈرہ ہوا یا خوف اس طرح استعمال ہوگا مطلب مجھے ڈر تھا کہ آپ نو کہہ دیں گے منع کر دیں گے اسی کا ہمارا opposite word ہے brave یعنی بہادر یہ بھی adjective ہے sentence بنے کا every brave man is a man of his words every brave man is a man of his words یعنی کہ ہر بہادر آدمی اپنی زبان کا پکہ ہوتا ہے man of his words یعنی یہ ہمارا idi میں جس کا مطلب ہوتا ہے زبان کا پکہ ہونا next ہمارا word ہے after after preposition جس کے بعد sentence میں اس طرح ہی استعمال ہوگا i will do it after the lunch after کے بہت سارے استعمال ات ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم یہاں پر preposition جس کا مطلب ہے کے بعد کا use کر رہے so sentence کا مطلب وہ میں اسے لنج کے بات کروں گی یعنی یہ جو کام ہے اس کو میں لنج کے بات کروں گی اسی کا opposite ہے before before بھی ایک preposition جس کا مطلب ہے سے پہلے sentence بنے گا the patient had died before the doctor came the patient had died before the doctor came ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا next ہمارا word ہے against against ہے ایک preposition جس کے دو مطلب ہیں ایک سہارا اور ایک کے خلاف تو دونوں کے میں ایک example لی ہے there was no evidence against him اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا دوسرا sentence ہے he was leaning against the wall he was leaning against the wall یعنی وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہوا تھا leaning یعنی سہارا لے کے کھڑا ہو نا اور against دیوار کے سہارے ٹھیک ہے against the wall next ہمارا word ہے for ایک preposition اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے for ایک preposition اس کا مطلب ہے کے لیے 4 کے اور بھی uses ہیں فیلحال ہم اس کو اس سنس میں پڑھنا ہے کے لیے کا sentence بنے گا i am learning english for my job ٹھیک میں اپنی job کے لیے english سیکھ رہا ہوں next ہمارا word ہے to ایک preposition اس کا مطلب ہے کے لیے اس کا مطلب بھی لیے ہی ہے sentence میں اس طرح استعمال ہوگا i am learning english to get a better job اس کا مطلب وہ میں ایک بہتر job حاصل کرنے کے لیے english سیکھ رہا ہوں next ہمارا word ہے alike alike adjective جس کا مطلب بتا ایک جیسے ہم شکل یا برابر sentence میں اس طرح use کریں both sisters look very much alike both sisters look very much alike مطلب دونوں بہنے کافی ایک جیسے لگتی ہیں ٹھیک ایک جیسے لگتی ہم شکل لگتی ہیں اس طرح کا sense ہے next ہمارا word جیسے opposite ہے different different adjective adjective ہے جس کا مطلب ہے مختلف یا الگ ٹھیک sentence میں اس طرح use کریں saying and doing are two different things saying and doing are two different things یعنی کہنا اور کرنا دو مختلف چیزیں ہیں next ہمارا word ہے alive alive adjective جس کا مطلب ہے زندہ sentence is everyone on the ship was alive everyone on the ship was alive جہاز پر سب زندہ تھے اسی کا ہمارا opposite word ہے dead adjective جس کا مطلب ہے مارا ہوا sentence بنے never speak ill of the dead never speak ill of the dead یہ ہمارا مہاورہ type بھی ہے مطلب مرے ہوئے کو کبھی برا نہ کہو next ہمارا word ہے all all ایک pronoun ہے جس کا مطلب تمام یہ سب اور بہت سارے یوزز ہیں یہاں پہ تمام یہ سب کے sense میں پڑھ رہے ہیں all of us are going ہم سب جا رہے ہیں اور اسی کا opposite ہے none none بھی ایک pronoun ہے جس کا مطلب ہے کوئی نہیں کوئی نہیں سنٹنس اس طرح بنے گا none of us is against you none of us are against you are spoken english میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اس جو ہے written english میں استعمال ہوتا ہے یعنی ہم میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں ہے ہم ہمارا word ہے allow allow ایک word جس کا مطلب اجازت دینا سنٹنس میں اس طرح یوز کریں گے you are یعنی ایک word بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منع کر نا منع کر سنٹنس بنے گا if you want to go i can't forbid you مطلب اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں منع نہیں کر سکتی نیکس ہمارا word ہے already already کنجنگشن ہے جس کا مطلب ہے پہلے ہی سنٹنس میں اس کنجنگشن ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں کا سنس دیتا ہے یعنی جب ہم یت یوز کرتے ہیں تو زیادہ تر نیگٹیف سنٹنس میں یوز کرتے ہیں اس لئے نوٹ بھی ساتھ لگا دیا کہ ابھی تک نہیں سنٹنس بہنے کہ she hasn't کم یٹ دیکھیں has میں نوٹ لگا نوٹ یٹ یعنی نیگٹیف سنٹنس میں یٹ لگاتے ہیں she hasn't کم یٹ وہ ابھی تک نہیں آئی ہے نیکس ورڈ ہے ہمارا always always ایک ایڈ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سنٹنس is you always refuse to do my work مطلب تم ہمیشہ میرا کام کرنے سے منع کر دیتے ہو اسی کا opposite word ہے never never بھی ایک ایڈ ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں یہ تا ہمیشہ یہ کبھی نہیں سنٹنس میں اس طرح یوز ہوگا ali would never agree ali would never agree الی کبھی نہیں مانے گا next ہمارا word ہے وہ ancient adjective جس کا مطلب ہوتا ہے قدیم گاؤں کے لوگ آج بھی اپنے عبا اجداد کی قدیم رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں پابندی کرنے اس کے لئے ہم observe کو use کر سکتے ہیں کسی بھی custom کو لے کے چلنا اس کو follow کرنا ہم observe کا use کر سکتے ہیں next word جو اسی کا opposite ہے وہ ہے modern یعنی adjective جس کا مطلب ہے جدید سنت بنا his house is very modern his house is very modern یعنی اس کا گھر بہت جدید ہے یہ ویڈیو یہ تک 50 words تھے so I hope these words will help you to improve your English so thank you so much